بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے محمد اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللہزین استفاء خصوصا علی افزلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی سورة المؤمن وقال ربکم دعونی استجب لکم ان الذین يستقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال عز وجل فی سورة الحج الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وعمروا بالمعروف ونحوان المنکر وللہ آقبت الامور صدق اللہ لزین رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم باللسانی یفقہ قولی حضرات آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان دعا ہے دعا دعا انسان کی بے بسی اور کمزوری کا مظہر ہے جب انسان اپنے آپ کو ایسے حالات میں پاتا ہے کہ بلکل بے بس ہو گیا ہے استراب کی کیفیت میں ہے کرب اور تکلیف میں ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ اس کی شخصیت شاید فنا ہو جائے تو پھر اپنے وہ معبود حقیقی رب العالمین اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے یا یو الناس انتم الفقراء اللہ والغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کی جناب میں محتاج ہو اس کے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے اور تمام حمیدہ صفات کا حامل ہے لیکن اس دوران میں اگر انسان کی نظر ٹک جائے اور وہ کسی انسان پر ٹک جائے کسی افسر پر ٹک جائے کسی وزیر پر ٹک جائے اس سے اپنی احتیاجات اور حاجات کو مانگنے کے لیے پکارنے لگے کسی صاحبِ قبر پر ٹک جائے کسی کے سامنے ٹک جائے تو پھر وہی اس کا معبود بن جاتا ہے اور اگر انسان اس دوران میں اپنی برادری اپنا کمبہ قبیلہ اپنی قوم پر اس کی نظر ٹک جائے اور انہیں پکارنے لگ جائے تو پھر وہی ان کا معبود بن جاتا ہے اور اگر انسان کو اپنی قوتِ بازو پر ناز ہو اپنی طاقت پر اپنی ذہانت پر اپنے مال پر اور وہ سمجھے کہ میں اپنی مشکل کو اس کے ذریعے سے پرا کر لوں گا تو پھر وہی اس کا معبود بن جاتا ہے جیسے اقبال کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بے لڑتا ہے سپاہی مومن تو در حقیقت اپنی حاجات کے لیے اپنی مشکلات کے لیے اپنی تقالیف کے لیے اپنی پریشانی کے لیے وہ اللہ ہی کے سامنے اور اللہ رب العزت معبود حقیقی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے اگرچہ آج ہماری جو مغربی تہذیب ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے اور مادہ پرستی کا جو غلبہ ہے وہ تو یہ سکھاتے ہیں کہ کسی آلہ اور برتر ہستی سے مانگنے کی کوئی حاجت نہیں ہے انسان کو اپنے اوپر خود اعتماد ہونا چاہیے اور گویا کہ وہ کسی سے اگر مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے اندر کوئی اعتماد کی کیفیت نہیں ہے اس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے لہٰذا اپنے زور بازو اپنی قوت اپنی ذہانت اور فتانت پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے کسی سے مانگنا نہیں چاہیے تو یہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبَّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ اور جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر برتیں گے گھمند غرور کریں گے سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے زلیل اور عصبہ ہو کر اس میں ایک پہلو تو اللہ نے یہ فرمایا کہ دعا اور عبادت کو مساوی بنایا یعنی دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے ہم مانی ہیں فرمایا جو لوگ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو اور جو میری اس عبادت سے گھمن کرتا ہے وہ یا کہ دعا کو اللہ نے عبادت قرار دیا اور دوسری بات یہ فرمای کہ دعا نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے فرمایا اَدْدُعَوْ مُقْلِ عبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا جہر ہے کہیں فرمائے اَدْدُعَوْ هُوَ الْعبادہ دعا ہی اصل عبادت ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے یہ سمجھتے ہو کہ وہ سمیح ہے علیم ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور میری حاجات کو پورا کرنے والا ہے اور جہاں بھی ہے وہ میری بات سن رہا ہے تو ایسی حسنی کے سامنے انسان اپنی حاجات کو رکھتا ہے لہذا یہی عبادت ہے اس کو اپنا معبود حقیقی قرار دیتا بلکہ حضور نبی کینس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے اللہ کو یہ پسند ہے بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخصے کے جو اللہ سے نہیں مانگتا انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تو اس بات کو بہت ہی پسند فرماتا ہے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویے ابو دعوت کی روایت ہے کہ فرمایا تمہارا رب حیاء کا پیکر ہے اور صاحب عزت و تقریم ہے وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اللہ کو حیاء آتی ہے اللہ کو شرم آتی ہے یعنی یہ ظاہر ہے یہ الفاظ ہم کہہ نہیں سکتے لیکن یہ کہ چونکہ حضور نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس بات سے شرماتا ہے کہ میرے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور اس کو میں خالی لوٹا دوں حیاء آتی ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو بھی کوئی چیز بدل نہیں سکتی انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنی تقدیر لے کر آتا ہے کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کیا حالات پیش آنے ہیں کب بیمار ہونا ہے کب کوئی حادثہ ہونا ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کی تقدیر کے اندر تہہ کر دی ہیں تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی البتہ دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ اس طرح میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اور میں اس کی تقدیر کو بدل دوں گا وہ بھی اللہ کے علم ہے تو بہرحال دعا کے اندر اتنی قوت ہے اور فرمایا کہ دعا وہ مظلوم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے مظلوم کے پاس کیا چیز ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں سوائے آہوں اور سسکیوں کے لیکن سب سے بڑا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے وہ دعا ہے قرآن مجید میں سورہ النسام اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بری بات اعلانی طور پر بیان کرنا پسند نہیں اللہ پسند نہیں کرتا کوئی انسان کسی بری بات کوئی اعلانی طور پر بیان کرے اللہ من ظلم مگر جس پر ظلم ہوا ہے ہاں اگر وہ اگر زبان سے کوئی بدزبانی کر بھی دیتا ہے آہ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ مظلوم ہے درو مظلوم کی آہوں سے جو اٹھتی ہیں سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقتم چرخ سے آ کر اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعاوں کو ساتھ میں عرش پر قبول کر لیتا ہے یہ آہ فرمایا کہ جیسے اللہ نیچے آ جاتا ہے اور مظلوم کی دعا کو اس کی آہ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے تو دعا مظلوم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی سور مومن دعا کی قبولیت وہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے قبول کرے یا نہ کرے ہمارا کام ہے مانگتے رہنا مانگتے رہنا پکارتے رہنا دعا یدو کے معنی پکارنا ہے جیسے فرمایا کہ وَقَالَ رَبَّكُ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو تو دعا کے معنی پکارنا ہے تو ہمارا کام ہے پکارنا اور فرمایا یہ عبادت ہے قبول نہ بھی ہو تب بھی اس کا فائدہ ہے اس لئے کہ جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو در حقیقت یہ ایکٹ آف ورشپ ہے یہ عبادت ہے لہٰذا جب تک وہ مانگ رہا ہے کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور جیسا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی اگر انسان مانگتا ہے یا تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے یا اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتا ہے یا اللہ دعا اس کی حاجت کو قبول نہیں کرتا لیکن کوئی مشکل گھڑی اس سے ٹال دیتا ہے اور یا پھر فرمایا چوتھی بات یہ کہ قیامت کے دن انسان کو عجر پیش کیا جائے گا بہت بڑا عجر اور انسان یہ کہے گا کہ اللہ یہ کس چیز کا عجر ہے یہ میرا کون سے عمل کا عجر ہے تو اللہ فرمایا گا کہ یہ وہ تیری دعا ہے جو تیری ہم نے قبول نہیں کی تھی آج اس کا عجر دیا جا رہا ہے تو انسان کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور ہر چیز یعنی مجھے آج اتنا عجر دیا جاتا تو کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی ضائع نہیں جاتی ویسے بھی ایکٹ آف ورشپ ہے عبادت ہے جب تک مانگ رہا ہے وہ عبادت ہے اگرچہ اس کا قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کی حکمت کتاب ہے مالک ہوئی ہے انبیاء نے بھی اللہ ہی کو پکار کر ان سے دعا کی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے اللہ کو پکارا ربینی مغلوب فنتصر اے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں میری مدد فرما یہ مجھ پر خالب آگئے ہیں نو سو برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ میری مات ماننے کو تیار نہیں ان کا بیج مارا ہوا ہے لہٰذا اللہ نے اپنے رسول کی دعا کو قبول کیا قوم کو حلاق کیا اسی طرح حضرت حود علیہ السلام حضرت شالح علیہ السلام انہوں نے اپنے رب کو پکارا قوموں کو حلاق کر دیا گیا اللہ نے رسول کو بچا لیا اہل ایمان کو بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے رد نہیں کیا فیرون کو گھر کر دیا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بچا لیا گیا ایک ذکر آتا ہے اٹھائیس میں پارہ میں ایک صحابیہ تھی خولہ بنت سالبہ ان کے خامن نے ان کو موں پر کہہ دیا کہ تو تو میری ماں کے برابر ہے عرب میں روائز تھا کہ جو ہی شخص یہ کہہ دیتا تھا گویا کہ اس سے سپریشن ہو جاتی تھی طلاق ہو جاتی تھی اب وہ چونکہ خامن نے کہہ دیا عوث بن سامت رضی اللہ تعالیٰ بڑے آدمی تھے اب یہ وہ چھ سات بچوں کی ماں تھی حضور کے پاس آئیں حضور سے کہا کہ مجھے میرے خامن نے کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کے برابر ہے اب چونکہ ابھی واضح حکم ابھی شریعت کا آئے نہیں تھا اللہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ابھی کوئی وحی نہیں اتاری تھی لہٰذا حضور نے فرمایا کہ حساب کے مطابق تو پھر تمہاری سپریشن ہو گئی کوئی اطلاق ہو گئی لیکن وہ حضور کے ساتھ بحث مناظرہ کر رہی تھی اس دوران میں اللہ نے وحی اتاری قد سمی اللہ قول اللہ تجاد لکا فی سوجہا وتشتقی لاللہ اللہ نے سن لی اس مظلوم عورت کی بات جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے خامن کے بارے میں اور اللہ کی جناب میں شکایت کر رہی تھی اللہ نے مظلوم عورت کی بات سن لی فرمایا کہ اسے طلاق نہیں ہو جاتی بارولو مظلوم اپنی جگہ ہے بعد میں وہ حضرت خولہ بنت سالبہ بوڑی ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں وہ ایک مرتبہ عمر فاروق تشریف لا رہے تھے سامنے سے وہ آ رہی تھی تو انہوں نے بلائے آیا عمر میری بات سن تو یہ خلیفت المسلمین تھے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کی بات سننے کے لیے چلے ہو گئے اور جتنی دیر حضرت خولہ بات کرتی رہی وہ بڑے سر جھکائے خاموشی سے سنتے رہے صحابہ بڑے حیران ہوئے پوچھا ہے یا امیر المومنین یا خلیفت المسلمین ایک بڑی عورت کی بات اپنے اتنی یعنی دن دیر سے آپ نے ان کی بات سنی رکھی کیا ماجرہ ہے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ نے ساتھویں عرش تک سن لی عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات کو سنے نا تو دعا جو ہے وہ انبیاء انبیاء بھی مانتے ہیں اور انبیاء کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے البتہ دعا کے کچھ آداب ہیں آداب دعا میں سے پہلی چیز یہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے اور اس کا کوئی حصہ اوپر نہیں جاتا جب تک کہ انسان دوسر دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور رسول پر درود نہ بیجھے یعنی دعا سے پہلے آداب سے کھائے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کے ناموں سے اللہ کی تعریف اللہ کی حمد تعریفی کلمات سے یا دعا کا آغاز کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو پھر دعا مانگو پھر حاجت پھر جیسے بچے کو آداب سکھائے جاتے ہیں ایسے ہی ہمیں دعا کے آداب سکھائے گئے پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرنا اور اٹھانا اور اللہ سے مناجات کے لیے پکارنا حضرت ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کو رسول کو دعا کرتے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہیں اور اتنی اٹھائیں انہوں نے کہ مجھے ان کی سفید بغلے نظر آنے لگے حضور مبیقین صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل یعنی اس قدر اونچا کیا ہے اللہ یہ انداز بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح باوضو ہو کر دعا کرنا قبلہ روح ہو کر دعا کرنا پھر یہ کہ دعا کے اندر آجزی تضرو خاموشی گڑ گڑانا آنسو بہانا یہ اللہ کو پسند دے میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے تضور کر رہا ہے اپنی بے بسی اور مجبوری اور لاچاری کا اظہار کر رہا ہے لہذا قرآن میں آتا ہے بکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے انہو لا یحب الموتدین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو دعا کی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تضرو اور آجزی چھپکے چھپے اور اس یقین کے ساتھ بھی یہ بھی آداب دعا میں سے کہ انسان اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری بکار سن رہا ہے اور اس قبول فرمائے گا جیسے حضور نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیشہ دوں اگر وہ میرے بارے میں ایک ڈھلمل گمان سا رکھتا ہے تو پتہ نہیں اللہ قبول فرماتا ہے یا نہیں فرماتا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا تو یہ بھی ہے اس یقین کے ساتھ ازہان کے ساتھ کہ اللہ میری بات سن رہا ہے اور اللہ میری بات کو قبول فرمائے اور فریاد انسان اللہ سے کرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مشکل اپنی تکلیف کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے سمپتی گین کرنے کے لئے یا یہ کہ لوگ اس پر ترس کھائیں ایک پیٹی سیل پیٹی لیکن یہ کہ انسان کو رب کے سامنے ہی اپنی بات پھولنی چاہیے یہ میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کار کیا تھا بہرحال انبیاء اپنے رب ہی سے پکارتے ہیں حضرت زکریہ کی دعا ہے رب لا تظرنی فردوں و انت خیر الوارسین اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ یعنی میں اپنے اس مشن میں میری اولاد نہیں میرے اس مشن کو کون لے کر آگے چلے گا رب لا تظرنی فردن اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ و انت خیر الوارسین اور تو ہی بہترین وارس ہے وارس دینے والا تو ہے لہذا مجھے ایسا کوئی وارس دے ایسی اولاد دے ایسا بیٹا دے جو میرے اس مشن کو ساتھ لے کر چلے اپنی اس مشکل کو پیش کیا تو کس کے سامنے رب کے سامنے رب لا تظرنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے فرمایا اپنی بیوی اور بچے کو جا کر اس وادی کے اندر وہ بے آب ہو گیا وادی کے اندر جس میں کوئی ذراعت نہیں ہوتی جاؤ اکیلا چھوڑا اللہ کا حکم ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر تو آگئے لیکن کام کر کے پھر فرمایا اللہ سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیر زی ذرعن اے ہمارے رب میں نے آباد کر دیا اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی ذراعت نہیں ہوتی عند بیتک المحرم تیرے اس محترم گھر کے پاس ان کو آباد کر دیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہے محترم ربنا لیقیم السلاة اے رب ہمارے تاکہ وہ نماز کو وہاں قائم کریں فجعل افعدتم من الناس تحوی لئے اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اب کہ لوگ آئیں ان کی طرف آئیں اور مائل ہون کے دل وَرْزُقْهُمْ مِنَا فَمَرَاتِ الْعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اور انہیں سمرات میں سے پھلوں میں سے رزق اتا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں یعنی اپنا سب کچھ لگا کر جو اللہ کے آقام میں ان کو پورا کر کے پھر اللہ سے دعا مانگی مانگی تو کس سے مانگی ربنا اے رب اے ہمارے رب حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی تکلیف میں اس قدر تکلیف جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اور اتنی لمبی دیر ان کو تکلیف رہی کہ ان کی بیوی بچے ان کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن انہوں نے پکارا تو کس کو پکارا اپنے رب کو پکارا فرمایا اے میرے رب میرے مجھے تکلیف میں آں گھیرا ہے آں پکڑا ہے مجھے تکلیف میں اور تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے تو ہی میری اس مشکل کو ٹاگ دے موسیٰ علیہ السلام ان سے خطا ہو گئی ایک آدمی کو مکہ مارا وہ آدمی مکہ ایسا پڑا کہ مر گیا لہٰذا اس علاقے کو لوگوں نے سمجھایا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ فیرون جو ہے وہ آپ کو حلاق کر دے لہٰذا چھوڑ کر چلے گئے مدین کی وادی میں کہیں دور افتادہ جگہ پر اب وہاں پر نہ کوئی واقف کار کہاں جاؤں کہاں رہوں کہاں سے کھاؤں لہٰذا ایک جگہ جا کر اللہ کو پکارا ربینی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اے اللہ تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں تو اس کا محتاج ہوں میں فقیر ہوں یہ انبیاء کی دعا پکارا تو کس کو پکارا رب کو پکارا جو دعاوں کو سننے والا اور سمیع ہے اور حاجات کو پورا کرنے والا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے ان کی دوسری اولاد نے ان کو جا کر کونے میں ڈال دیا لیکن یہ غم ان کو کھا گیا ساری عمر یوسف یوسف کرتے رہے پھر جب انہیں اطلاع دی گئی جبکہ اس وقت کہ وہ بالکل آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے مل گئے ہیں لمبا قصہ ہے اس وقت انہوں نے اللہ سے فرمایا اللہ سے دعا کی تو بیٹوں نے کہا کہ آپ ہر وقت یوسف کا قصہ کیوں چھوڑتے رہے ہیں تو فرمایا انما اشکو بثی و حزنی اللہ میں اپنی فریاد اور اپنی پریشانی کو اللہ ہی کے سامنے میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کو اللہ ہی کے سامنے فریاد کر رہا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا اپنے اللہ ہی کے سامنے جو کچھ کر رہا تو انبیاء بھی جو ہے وہ اپنی تمام حاجات کو اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور معاملہ آتا ہے دعا کا وہ ہے توصل کا وسیلہ وسیلہ کیا ہے عام طور وسیلے کے بارے میں کچھ اور قرآن اور سنت سے علاوہ یعنی اس کے علاوہ ہٹ کر ایک فکر جو ہے وہ دے دیا گیا لیکن وسیلہ کا لفظ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی قرب کے ہیں اللہ کا قرب قرآن مجید میں آتا ہے یا ایواللہزین آمنت تقاللہ اے لیمان اللہ سے ڈرو وابتغو الہی الوسیلت اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ یعنی قرب الوسیلت القرب وسیلہ اسل میں قرب کو کہتے ہیں یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو وَجَاهِدُو فِي سَبِيلِهِ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں یعنی ایک قرب کا ذریعہ تو اللہ کی راہ میں سٹرگل ہے جو انسان اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے جہاد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا قرب تلاش کر رہا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُون تاکہ تم فلاح پاؤ تو وسیلہ کیا ہے یعنی اللہ کا قرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ دعا میں تو جو قرآن اور سنت سے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ یعنی انسان جو دعا مانگ رہا ہے اس کے لیے موضوع ترین اللہ کے ناموں کو پکارے اس ناموں کے حوالے سے پکارے مثلا اپنی بخشش کے لیے دعا مر رہا ہے تو انسان کہے کہ اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا طواب اے طواب اے طوبہ کا قبول کرنے والے یا عظیمون اے عظیم ہستی اے شان ولی ہستی اسی طرح اگر انسان بخشش کے ساتھ ساتھ اگر رزق کی طلب میں ہے تو یا رزا یا غنی مناسب نام اللہ کے سو نو نیلال میں نام ہے تو اللہ کو پکارے ان ناموں کے حوالے سے اس سے بھی اللہ کا قرب بڑھتا ہے یہ بھی ایک وسیلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو عداب سکھا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے اللہ کو پکارے بعض آپ نے فرما اسم عظم سے اللہ کو پکار اگرچہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ اسم عظم کون ہے یعنی کون سے نام ہے بعض کے نزدیک یا حیو یا قیوم اسم عظم اللہ اسم عظم کے حوالے سے انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا بہرحال ایک وسیلہ ہے اللہ کے ناموں سے اللہ کا قرب حاصل کرنا دوسرا ہے اللہ کے انعامات اور مہربانیوں سے اللہ کا وسیلہ پکڑنا اللہ کا قرب حاصل کرنا مثال کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی دعا ہے قرآن میں آئی ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی قال رب انی وحن العظم بانی اللہ میری تو اے مالک میری تو ہڈیاں گھل گئی ہیں میں بوڑا ہو گیا ہوں وَشْتَعْلَ الرَّاسُ شَعِبَ اور میرا سر جو ہے وہ سفیدی کی وجہ سے بڑا کٹھا ہے یعنی میرے بالوں کے اندر سفیدی آگئی میری ہڈیاں گھل گئی وَلَمْ أَكُمْ کبھی پکار کر محروم نہیں رہا یہ تیرا ایک انام ہے یہ تیری ایک مہربانی ہے میں نے جب بھی تجھ دعا کی ہے میں کبھی محروم نہیں رہا اب یہ اللہ کے انام اللہ کی مہربانی کا ایک حوالہ اللہ کو دینا اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پکار لہذا یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے ناموں کا اللہ کے انامات اور اس کی مہربانی وں جو کسی غار میں جب گئے تو غار کے دہانے پر بہت بڑا پتھر آ گیا انہوں نے بورا زور لگایا لیکن پتھر نہیں اٹھا گئے وہ یا موت کے انتظار میں بیٹھ گئے اب تینوں نے کہا کہ اپنے کسی عمل کا وسیلہ اللہ کو پیش کیا لہذا ایک نے دعا رات کو اپنی گائے کا دودھ دوتا تھا اور اپنی اولاد کو دودھ پیش کرنے سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا اور ایک رات میں اپنے کام سے دیر ہو گئی میں دودھ دو کر آیا تو دیکھا کہ والدین سو گئے میں نے ان کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا اور کہ سب سے پہلے اپنے والدین ہی کو دوں اور میں وہ پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ ساری رات گزر گئی اور صبح کو جب میں اٹھا والدین اٹھے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پی اے اللہ میں اپنے اس عمل کا واسطہ تجھے دیتا ہوں کہ ہمیں اس سے بچا تو اللہ نے اسے قبول کیا اور پتھر ذرا سرک گیا لیکن ابھی بھی وہ نکل نہ سکے یہاں تک دوسرے آدمی نے پھر دعا کی اللہ سے اے اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی رشتے دار تھی میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا میں نے اس کو آمادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی یہاں کے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان پر بڑی فقر تاری ہو گیا یعنی وہ بڑی قسم پرسی کے حالت میں چلے اور ایک دن وہ میرے گھر میں کچھ مجھ سے مانگنے کے لئے آئے ظاہر ہے ان کے گھر میں شاید کھانے کوئی کچھ نہیں تو میں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے اس سے کہا کہ تو مجھ سے بدکاری کر تو مجبور ہو کر وہ راضی ہوگی لیکن جب این اس برائی کے وقت میں نے برائی کرنا چاہی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اللہ سے ڈر مجھے اس وقت اتنی شرم آئی کہ میں پسینے سے شرابور ہو گیا اور اندادامت سے میرا سر جھگ گیا اور میں نے اسے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور پھر میں نے کبھی وہ برائی نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کو اپنے دیا ہو کچھ جو ہے واپس لیا اے اللہ میر یہ وہ جو عمل ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اور ہمیں یہاں سے بچا تو اللہ نے پتھر اور سرکا دی تیسرے نے اپنی عاجت پیش کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں جو بھی میرے ہاں کوئی کام کرتا تھا تو میں اس کو اس کا حق دیتا تھا ایک شخص ایسا تھا کہ اس کو اپنی عجرت میں نے دینا چاہی لیکن وہ پہلے چلا گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا تو میں نے اس کی عجرت کو مال میں لگا دیا یعنی اس تجارت یہاں تک اللہ تو نے اتنی اس میں برکت عطا فرمائی کہ وہ تھوڑی سی عجرت بڑھتے 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 پورا گلہ بن گیا بھیڑ بکریوں کا گائے کا اونٹوں کا گلہ بن گیا اتنا بڑا ریوڑ بن گیا کہ ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میں اپنی اس دن کی عجرت کا تجھ سے مطالبہ کر تو دل میں خیال آیا کہ میں اس کی عجرت اس لگائی تھی تو اللہ میں نے وہ سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دی اور میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں دی تو اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما تو اللہ نے وہ سارا پتھر اٹھا دیا تو گویا یہ بھی ایک وسیلہ تھا عامال کا وسیلہ جو انسان اپنے اللہ کے دعا کی قبولیت کے لئے پیش کر سکتا اسی طرح زندہ انسان سے دعا کرانا عام طور پر سوال ہوتا کہ کسی زندہ انسان سے دعا کرانا جائز ہے کہ نہیں جائز کرا سکتا قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر یہ لوگ آتے رسول کے پاس اور رسول بھی ان کے لئے دعا کرتا تو زندہ انسان سے دعا کرانا جائز ہے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول میرے اور میرے خامن کے لئے دعا کیجئے تو اللہ رسول نے مشہور کال ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دور خلافت میں بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ خلیفت اور مسلمین دعا کرئیے تو فرمایا کہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ سے دعا کراتے تھے اب آپ اس دنیا میں نہیں اور چلے گئے لہٰذا اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ بھی ہیں حضرت عباس وہ زندہ ہیں اب ہم ان سے دعا کروائیں لہذا انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ سے کہا کہ آپ اجتماعی دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور بارش برسائے تاکہ ہم اس قہد کی قیفیت سے نکلیں تو انہوں نے دعا کرائی اور اللہ نے زبردست بارش کر برئی لیکن اجازت تو ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے خود دعا مانگے بہتر یہی ہے البتہ اجتماعی دعا کرائی جا سکتی جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے اجتماعی دعا کرائی اور ایک مرتبہ غزو طبو کے موقع پر بھی حضرت عمر فاروق جبکہ بڑا سخت کہت حضور سے فرما کہ مسلمانوں کی جو خوراک کی کمی اللہ بارش فرما دے تو حضور نے دعا کی تو اجتماعی دعا کرائی جا سکتی ہے انفرادی دعا بھی جائز ہے اگرچہ بہتر یہی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عجمین کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں شاز آپ کو ملے گا کہ کوئی شخص ہے لیکن شاز کہ کوئی شخص حضور کے پاس آئے اور اپنے ذاتی دنیوی مفاد کے لئے حضور سے دعا کرا شاز وہ اللہ سے خود مانگو اللہ سے لہٰذا اصول یہی ہے کہ انسان دعا کرا سکتا ہے کسی سے لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے خود پیش کرے بندے اور رب کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ وہ جو ہے ڈیویلپ کرنا چاہئے اللہ بھی یہ پسند کر میرا بندہ مجھ سے مانگے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا اور ویسے دوسری اعتبار سے جب انسان کسی سے کہتا ہے کہ آج میرے حق میں دعا کیجئے تو جو منت اور سماجت ہے بعض اوقات انسان کی عزت نفس بھی بعض مجروع ہوتی کہ میں اپنے گھریل حالات ایک شخص کے سامنے رکھ رہا ہوں اپنی عزت نفس مجروع بھی ہو سکتی لہذا بہتر یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بات رکھے اور ویسے بھی جو جذبات انسان کے اپنے ہوتے ہیں اور جس طور پہ وہ تذر اور اللہ کے سامنے آجزی اور گڑ گڑا خود سکتا ہے وہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتے اور جذبات ہی تو دعا کی قبولیت میں اصل ایفیکٹر ہوتے ہیں کہ انسان جب روتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو رہوہ ہوتے یہ جو اس کے اپنے جذبات ہیں اس کو ٹھیس لگی ہوئی ہے کرب ہے تکلیف ہے اس کا ہار وہ جس طرح خود اللہ کے سامنے کر سکتا ہے دوسرا اس کی ریپریزنٹیشن نہیں کر سکتا اس انداز میں نہیں کر سکتا لہذا جذبات ہی تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ جس سے انسان کہتا ہے جائز ہے لیکن بعض اوقات جس انسان کے پاس زیادہ لوگ آنے لگ جائیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کی جائیں تو شیطان اس کے دل میں تکبر ڈالتا ہے تو بڑی شئے ہے تو بڑا نیک ہے تو بڑا دیندار ہے تو بڑا قدوس ہے لوگ تیرے پاس آتے ہیں دعائیں کرانے کے تو بڑی شئے ہے لہذا اندر غرہ پیدا لہذا اس سے بہتر انسان خود مانگے اب تھوڑا سا یہ کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول زیادہ ہوتی پہلی بات تو جیسے میں نے ارز کیا سب سے پہلے مظلوم کی دعا اللہ جیسے حضرت خولہ کی دعا اللہ نے ساتھویں آسمان پس سنی حضور نے فرمایا مظلوم کی دعا آسمان پر بجلی کی چمک سے زیادہ تیز جاتا ہے اور فرمایا دیکھو مظلوم کی آ سے ڈرو خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی دعا کو بھی قبول کر لیتا سنتا ہے اس لیے کہ غیر مسلم چاہے اللہ کو نہیں مان رہا لیکن اگر اس وقت وہ اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کہتا میرا بندہ مجھے پکار رہا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نمل میں اما یجیب المستر اذا دعا یخشف السوہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکار اور جب موج پر موج چڑھاتی ہے اور طفان کی کیفیت آجاتی ہے اور سب جو جان جاتے ہیں کہ بس اب گئے سو گئے اس وقت وہ سب کو بھول جاتے ہیں اور سب کی زبان پر صرف اللہ کا نام آجاتے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جب مشرقین عرب بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے بندہ تو مجھے پکار رہا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی شرقیا اور بعد میں بھی وہ جا کر شرق کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس وقت وہ خاص ٹائم پیرڈ جب ان کے دل سے ہوق نکلتی ہے صرف اللہ کے لئے تو اللہ اس وقت کہتا میرا میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے تو اللہ دعا کو سنتا ہے لہٰذا مظلوم چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کی آہ سے ڈر تین افراد کی دعا حضور نے فرما رائے گا نہیں جاتی یہ بڑی اہم بات ہے ایک روزہ دار کی دعا کو اللہ رائے گا نہیں کرنے میرا بندہ میری رضا کے لئے روزے رکھ رہا ہے اپنی خواہشات نفس پر پیرے بٹھائیں لہذا اس کی دعا کو میں سے کیسے رد کر دوں دوسرا عادل حکمران عام طور پر سارا گلہ شکوہ حکمران پر ہوتا ہے ہمارے حکمران ایسے ہمارے حکمران ایسے لیکن دوسری طرف ایک خیال رکھنے والا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کر حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں ان کو ایک مرتبہ ایک علاقے کا عالبن شام تھا یا عراق تھا وہاں کا گورنر بنا کر بھی کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت سعید ہمارے معاملے میں عدل نہیں کرتے تو خلیفت الرسول نے آدمی بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو لوگوں کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ سعید لوگوں کے سعید ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی ان کو بلائیا گیا مسجد میں لوگوں نے آپ کے لیے لے جائے کہ آپ ان کو سیٹسفائی کریں تو جو جو بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی نے اس کا تسلی بخش جواب دی ایک یہ تھا کہ ہمارے پاس صبح کے وقت دیر سے آتے ہیں یعنی عدالت جو ہے وہ دیر سے لکھتی کہا کہ چونکہ میں رات کو تحجد کے لئے اٹھتا اور میرے گھر میں کوئی نہیں کام کرنے والا میں خود اپنے گھر کے سارے کام کرتا اور پھر مجھے رات کے لئے اٹھنا بھی بڑھتا اللہ کی حضور لہٰذا کچھ دیر ہو جاتی لیکن ایک شخص نے ذرا زیادتی کی اور ان پر سخت الزام لگایا تو حضرت سعاد کے موں سے ان کے لئے بددعا نے کرے اللہ تجھے اندھا کرے اگر میرے اندر اگر عیب ہے تو یعنی اگر واقعی تو انہیں مجھ پر ظلم کیا تو اللہ تجھے اندھا کرے راوی کہتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ اندھا ہو کر لوگوں سے مانگ رہا تھا اور کہتا تھا مجھے سعاد کی بددعا لگتے ہیں تو عادل حکمران کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا روزہ دار کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا اسی طرح اللہ مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا وہ مسافر کے جو خاص طور پہ گھر سے نکلا ہے علم کی تلاش میں علم سیکھنے کے لئے نکلا ہے مسافر ہے یا وہ شخص کے جو حج کے لئے جا رہا ہے وہ مسافر اللہ کا مہمان ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا قبول فرماتے اسی طرح باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لئے فرمایا کہ اپنے بیٹے اولاد کے لئے بددعا نہ کیا اس لئے کہ اللہ کبھی وہ دعا بھی سن لیتا ہے لیکن باپ بیٹے کے لئے دعا کرے اور خلوص دل سے کرے وہ بھی اللہ رد نہیں کرے اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ جان مال سے قربانی پیش کر رہا اسحار کر رہا اللہ اس کی دعا کو بھی رد دی اسی طرح ایک مسلمان حضور نے فرمایا اپنے دوسرے کسی مسلمان بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لئے اگر وہ اس کی خیر کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ بھی آمین کہتا فرشتہ بھی آمین کہ اس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں اور از خود دعا کی اس کی خیر کے لئے دیکھ بھلائی کے لئے اس کی دیندھاری کے لئے جیسا کہ حضرت ابو حریر نے ایک مرتبہ حضور سے فرما اللہ کے رسول دعا کی دی اللہ میری والدہ اس کی غیر موجودگی دعا کرتا فرشتے بھی آمین کہتے گویا کہ کس قدر خوبصورت نظام ہے اسلام کا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرو غیر موجودگی بھی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور فرشتہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی وہی خیر اور بھلائی عطا فرمائے یعنی وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے بھائی کے لئے اور وہی دعا اللہ لوٹا دیتا اس کے لئے اللہ تیرے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کرے کیونکہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے خیر اور بھلائی کے لئے دعا کی اب میں آتا ہوں آخری بات کی طرف بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی اب تو مصبت باتیں بتائی ہیں اب ذرا منفی بات ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی جیسے آج امت پر بڑا مشکل اور کڑا وقت ہے ملک کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے عالم اسلام شدید استراب کے اندر ہے اور غیر مسلموں نے پاکستان پر اور امت پر یلغار کی آج ہمیں ایک تنگ گلی میں اور جب ان کا دل چاہتا ہے کوئی مزائل داگ دیتے ہیں اور بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں جمعہ کے بعد دعائیں کرتے ہیں حج کے بعد حج کا اتنا بڑا اجتماع لاکھوں کا اور اس میں امت کے لئے دعائیں ہوتی اور ہر ملک نام نام لے لے کر دعائیں ہوتی لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیوں کیا اللہ سمی نہیں کیا اللہ بصیر نہیں دیکھ نہیں رہا کیا اللہ خبیر نہیں خبردار نہیں کیا وہ ہماری مشکل ٹال نہیں سکتا ٹال اگر دل میں بھی یہ خیال آجائے کہ اللہ سمی نہیں تھک گئے اللہ نہیں سنتا تو اپنے ایمان کو ضائع کر دینے والی بات اللہ سمی ہے اللہ بصیر ہے اللہ دعاوں کا سننے والا ہے تمہارا رب کہتا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی میں صرف ایک بات بیان کروں ایک بنیادی کام جو آج ہم نے چھوڑ دیا بحیث امت اور وہ وہ ہے امر بالمعروف ونہی ان المنکر نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم تم لازمان نیکی کا حکم دیتے رہو اور لازمان برائی سے روکتے رہو ورنہ اللہ تم پر ایسی سزا مسلط کرے گا تم دعائیں کروگے اور اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا لازمان تم پر یہ امت کا فرض منصب ہی ہے نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا یہ تصور تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ہے نیکی کا حکم دینا اچھی بات بتانا برائی سے روکنا انسان سوچتا یار میں خام روک برا مہمن جگڑا کھڑا ہو جائے گا فساد کھڑا ہو جائے گا سوشل بائیک آرڈ میرا ہو جائے گا لیکن تم پر لازم ہے تم حق ہو وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرمایا قُلْ يَا لَلَلْكِتَابِ لَسْتُمَ تمہاری کوئی حقیقت نہیں تمہاری کوئی عزت نہیں تمہارا کوئی وقار نہیں تم کسی راہ پر نہیں تم کس مو سے ہم سے دعائیں مانگتے تمہاری دعائیں کیوں کر قبول ہوں لَسْتُمَ الْا شَيْن جب تک کہ تم قائم نہ کر دو تورات کو اور انجیل کو اور وہ سب کچھ جو تمہارے رب نے تم پر نازل کیا آج اسی آیت کو آپ اپنے اوپر اتار لیں لَسْتُمَ الْا شَيْن تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا تمہاری کوئی دعائیں قبول نہیں اللہ کرے گا تم کس مو سے اللہ سے دعائے کروگے جب تک تم قرآن اور سنت کے نظام کو قائم نہ کر دو جو اللہ نے اتار ہے تمہارے لئے اس نظام کے قائم کرنے کیلئے جب تک تم یہ کام نہیں کرتے ایک عادلان اور منصفان نظام نہیں کرتے کس مو سے دعائیں کرتے ہو تمہاری دعائیں کیوں کر قبول ہو لہذا جہاں دعا کے مصبت پیلو ہیں وہاں امت کے اوپر جو افتاد ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ حالانکہ حکمرانوں کا فرض منصف بھی یہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ جنہیں اللہ نے زمین میں اختیار دیا تمکن دیا جمع دیا اختیار دیا اقتدار دیا وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ سود کے نظام کو مزید پروموٹ کرتے ہیں کہ آئیم ایف سے اور کرز لو اور قوم کو اور کرز وں کے اندر دباؤو اور جیسے ثابتہ حکمرانوں نے کیا وہ موجودہ حکمران بھی اختیار کر رہے ہیں نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں زکاة کی طرف کوئی توجہ نہیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ منقرات کیوں پھیل رہی یہ اوریانی اور فاشی کیوں ہے یہ منقرات کیوں پھیل رہے ہیں یہ محکمہ کانگی ہمارے محکمے جو ہیں وہ دنیاوی محکمے تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ کسی محکمے کے آج تک کوئی تصور ہی نہیں گا پھر عوام الناس کا فرض بن سبی بھی یہ ہے فرمایا سورہ توبہ کے اندر مؤمنون والمؤمنات بعد ہم اولیاء بعد مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوست ہیں مخربی اعتبار سے ان کے اندر دوست ہے فرمایا وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے اور ایک دوسرے کو برائی سروح ایک مثال جو حضور نبی نے کشتی کی دی ایک بڑی کشتی جس کا اوپر والا تختہ تھا اور نیچے والا تختہ تھے نیچے والے تختے پر لوگ بیٹھے تھے نیچے والے لوگ پانی کے لیے اوپر جاتے تھے پانی اوپر پڑا تھا اب اوپر والے تنگ ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے وہ کچھ جملے بھی ایسے کہہ دیتے تھے کہ نیچے والوں کو دل میں خیال آیا کہ ہم کیوں ان کو تخلیف دیں لہذا سب نے مل کر مشورہ کیا کہ کشتی کے پیندر میں سراخ کر دو وہی سے پانی لیلو اوپر جانے کی ضرورتی وہ بھی نہیں تنگ ہوگے ہمارا بھی کام ہو جائے لہذا نیچے سے پانی لگ اب حضور نے کیا فرما اگر اوپر والے لوگ نیچے والوں کو نہیں روکتے تو کشتی ڈوبے گی نیچے والے بھی جائیں گے اوپر والے بھی خرق نہیں انہل منکر اگر رکتے نہیں انہل قوم پر جو افتاد لہذا آج جو ہمارے حالات ہیں جو اس وقت ملک کی جو کیفیت ہے امت کی جو کیفیت اوریانی اور فاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کا سہلاب ہے منکرات سود جوہ سٹا شراب رکس و سرور اور اسلامی اقدار کا تمسخ اور استعزا اور کہا جاتا کہ رواداری سے کام دو مرداش یعنی منکرات سے چشم پوشی اس کو رواداری برداشت ہونا چاہیے رکو مد برداش کرو رواداری سے کام اسلامی اقدار کا تمسخ استعزا دین کی مہنتیں وہ سب جو ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوش اور دہشتگردی کے نام پر تصور جہاد کو ملی امیڈ کرنا اور امریکہ کی غلامی یہ ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں صرف ایک اللہ کی غلامی لیکن یہ کہ اگر ایک اللہ کی غلامی نہ ہو تو پھر ہر انسان ہر ایک سے ڈرتا ہے یہ نقصان نہ پہنچا دے یہ نہ ہو جائے یہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا بھارت ادھر سے آ جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کچھ بھی حل نہیں ہوا جو پالسی ہم نے بنائی تھی آج کوئی بھی حل نہیں ملک ڈوب رہا ہے کرزوں میں اور ڈوب رہا ہے بہران در بہران بجلی کا بہران آٹے کا بہران ہر چیز مہنگائی کا بہران وجہ ایک ہی ہے عمر بالمارو ونہی المنکر یہ امت کا اجتماعی فریضہ ہے اگر ہم اس کو نہیں کریں گے اس کے لئے کسی نہ کسی جماعت کے اندر ایسی جماعت کے جو عمر بالمارو ونہی المنکر کی دعوت دے ہو اس کے خلاف زبان قوت سے یا دل سے کمز کا برا سمجھے وہ تو کمزور تر ہی در جا ہے لیکن یہ کہ طاقت سے اس کو رکا جائے لہذا اللہ سے دعا اور اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور عمر بالمارو ونہی المنکر کی توفیق عطا فرمائے اور ملجل کر یہ فریضہ سر انجام دینی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے اور ملک اور امت اس مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالے اور سرخ رکرے اور اخربی فلا نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ احراب دعائیں